نموشکار میں ہوں وسیم اکرم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سی آئی و انڈیا نیوز تو چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آگرہ پلس کو بڑی کامیابی ملی ہے پلس نے قریب تیس لاکھ کی ایک سو تیس پیٹی عوض شراب ضبط کی ہے عوض شراب کے خلاف چل رہے ہیں ابھیان کے تحت پکڑی گئی ہے یہ عوض شراب آپ کو بتا دے کہ عوض شراب صحیح دو آرپیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ہریانہ سے لائی جا رہی شراب کو یوپی میں کھپایا جانا تھا آگرہ کے تھانہ ڈوکی پلس نے اس شراب کو پکڑا ہے ایک بڑی کامیابی ملی ہے پلس کو جہاں تریب تیس لاکھ کی ایک سو تیس پیٹی عوض شراب پلس نے جبت کی ہے ساتھ ہی دو آرپیوں کو بھی گرفتار بھی کیا گیا ہے وہ شراب کے خلاف چل رہے ہیں ابھیان کے تحت یہ شراب پکڑی گئی ہے شراب پکڑی گئی ہے دیکھیں یہ خانہ ڈوکی چھتر کا ایک ماملہ ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شاشن میں بھی مکہ منتری ایمانینی مکہ منتری دوارہ بھی ہم لوگوں کو لگاتا نردیس دیے جاتا ہے کہ شراب پر کروائی کریں تو اسی قرم میں کل رات میں ایچکین کے دوران پر ایک کنٹینر جو شراب سے بھرا باتا اس کو پکڑا گیا ہے یہ ایکسپریس وے پہ جا رہا تھا ہمیں سوچنا ملی تھی یہ لوگ بیہار سے لے کے آ دیتے اور شراب اپنے سر یہ لوگ ریانہ سے لے کے آ دیتے اور بیہار کی طرف اور چندولی شہتر کی طرف جا رہتے ہیں جو اب یہ پکڑے گئے ہیں اس پاس ایک چندولی کا ہے اور ایک شاگنج آگرہ کا رہنے والا ہے جو شراب کی ماترہ پکڑی گئی ہے وہ ہے ایک سو پچاس پیٹی گریزی رومیو یعنی کی بہاتر سے پہوہ ساتھی ساتھ ایمپیریل گلو کی پیسٹسو لیٹر اور پانس سو پانس ہزاست دیتی دیشی شراب کی ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے اگر ہم دیشی نا کو بارہ ہزار لیٹر کیاس پر شراب ہے جو کی بہت بڑی ماترہ ہے اور اس کی جو ہم نے ویلیو نکالی ہے وہ لگ بہت تیس لاک کیاس تر بیٹ رہی ہے اور ہم لوگ اس پر لگاتار اور بھی کاروائی اس طرح کی کاروائی دیشی ابھی ان کو ہم نے کلی پکڑا گیا ہے اور اب ان کی ڈیٹیل اور نکالیں گے اور ہو سکتا ہے تو چندہولی سے ہی پتہ کرائے جائے گا اور ان کو اگر پی سی آر پہ بھی لینے کی ضرورت پڑی گی تو اس طرح بھی کرائیں گے باقی گینگسٹر وغیرہ کی کاروائی بھی ان لوگ کریں گے دیکھیں جو ابھی تک پوستاج میں نکل گیا ہے یہ لوگ ہریانہ سے جو دیشی شراب اور امکس خراب لے کے آتے ہیں اور موصلی بیہار کی طرف لے جاتے ہیں جو ایسٹن بورڈر ہے ہمارا یو پی کا وہاں لے جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں